ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلے اولاد ہوئی وہ بھی کب کونسی عمر میں ہوئی تقریباً اسی یا سو سال کے درمیان اسمائل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت اسی سے سو سال کے درمیان تھی ہے اسی سال کے عمر میں اولاد ہوئی اتنے دن سبر کریں اب اس کے بعد یہ جو دوسری اولاد ہونے والی ہے فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور خوشقبری دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھو جیسے ہی فرشتے آئے اور خوشقبری دینے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی مہمان آئے تو فوراں مہمان نوازی کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک بکری کو زبا کرتے ہیں اور لے کے آکے خانہ تیار کر کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہاں سے بھی کیا معلوم ہوا کہ مہمان نوازی اگر کوئی مسافر آیا اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے آج ہمارے لیے اصل میں بوجھ لگتا ہے ان کے لیے بنانا ان کے لیے کھلانا حالانکہ آج ہمارے گھر بڑے ہے لیکن دل چھوٹے ہو گئے گھروں میں جگہ بہت ہے لیکن دلوں میں تنگی بہت اس سے بھی زیادہ ہے اس لیے مہمان اگر گھر میں آتا ہے آج ہمارا پوچھنے کا اور ان کے خیل خیریت پوچھنے کا اور ان کو بٹھانے کا ان کو سلام کرنے کا یہ انداز ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں ایسی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس لیکن اصل میں عرب میں بھی آج بھی یہ روایت ہے مطلب یہ طریقہ ہے جیسے کھانا بن جاتا نا جتنا کھانا بن جاتا پورا مشخاب لے کے آکے مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس رواج کیا ہے ہم لوگ پورا کھانا نہیں رکھتے کھانا اصل میں گھر میں چھپا کے رکھتے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے ڈالنے والے آج بھی موجود ہیں اچھا جو بھی پہلے چلے جاتا نا جانے کے بعد آج ہی کھانا کھاتے کی بول کے پوچھنے والے ہیں کھاتے کی بولے تو کون بے شرم ہوں گا جو بولنگا ہاں کھاتوں بولنے والا بہرحال ہوتلز ہمارے پاس زیادہ ہو گئے آج کھانا بنانا بھی گھر میں مشکل ہو گیا خود اپنے لیے بنا لینا بھی مشکل ہو گیا تو کوئی مہمان بھی آ گیا تو سیدھا گئے ہوتل سے فوراں گئے ایک پارسل لے کے آئے کھلا دیئے کچھ لوگ تو ایسے گھر کو بھی نہیں بلاتے اگر دور سے کوئی مہمان آیا اس کو گھر پہ بھی نہیں بلاتے بلکہ اس کو ہوتل پہ بلاتے چائے پلا دیتے وہیں سے بھگا دیتے یا زیادہ سے زیادہ اس کو اگر وہ کھانے کے وقت میں آ گیا تو اسے کھانا کھلا کے ہوتل سے بیج دیتے ایسا نہیں تھا اصل میں صحابہ کی بھی آپ زندگیاں دیکھیں گے یا پھر انبیاء کے واقعات آپ کبھی سنیں گے صحابہ بھی اپنے گھر پہ بلاتے تھے اپنے گھر پہ بلاتے تھے اور جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا جتنا ہوتا تھا اتنا کھلا دیتے تھے ہم کتنی مرتبہ نہیں سنیں سوکھی روٹی کیوں نہیں ہوتی تھی مہمان کو کھلاتے تھے ہمارے صحابہ اپنے گھر میں تو یہ گھر پہ بھولا کہ مہمان نوازی کرنا الگ ہوتا ہے اور بس ایسے ہی روٹ پہ ملے چائے پلا کے بھیج دیئے یہ الگ ہوتا ہے ایک صحابہ گئے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلے گئے انہوں پوچھے کہتے کیا جی کھانا کھا کے آئے کیا انہوں بولے نہیں کھانا نہیں کھایا تو بولے کہتے اچھا کھانا کھائے تو چائے پلاتوں سمجھا تھا مطلب کیا ہے آپ چائے بھی نہیں پلاتوں کھانا بھی نہیں کھلاتوں کھانا کھائے تو چائے پلاتوں سمجھا تھا مطلب کیا ہے اس طرح کسی کو پوچھنا کہ کھانا کھائے کیا چائے پیتے کیا یہ ہونا کیا یہ مہمان نوازی کا طریقہ نہیں ہوتا یاد رکھو مہمان نوازی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کے آکے فرشتوں کے سامنے رکھ دیئے کیونکہ فرشتے نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے فرشتے انسان نہیں ہے نہیں کھاتے فرشتے میمان کے سامنے کھانا لاکے رکھ دیئے کھا بول کے لیکن جب وہ نہیں کھا رہا تو ابراہیم علیہ السلام اب وہ جو اجنبیت محسوس کر رہے تو دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا میمان کے سامنے جب میں کھانا رکھا وہ نہیں کھا رہا اس کا مطلب کوئی دشمن تو نہیں ہے جو کھانا رکھے تو کھانا بھی نہیں کھا رہا دل ہی دل میں ابراہیم علیہ السلام کی دل میں ڈر ہونے لگا انہوں نے کہا ڈروں نہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو کہ لوت علیہ السلام کے قوم کی طرف ہم آئے لیکن جانے سے پہلے اللہ کا حکم تھا کہ تمہارے سے بھی ملاخت کر کے ہم چلے جائے اس لئے تمہارے پاس آئے یعنی قوم لوت کو عذاب دینے کے لئے اللہ تعالی بھیجا تھا فرشتوں کو تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کھانا رکھے تو کھانا نہیں کھا رہے تو اس زمانے میں کھانا نہیں کھانا یہ کوئی دشمن کی نشانی ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے نبی ہو کر بھی جو کہ انسانی شکل میں فرشتے آئے نبی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا انہوں فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے جب تک نہیں معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو تب تک انہوں خود نے بتائے کہ ہم فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے وہ تو ابھی بھی انسانی سمجھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ڈر رہے تھے تو ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی جو ابھی وہیں پر تھی وہ ہس پڑی یعنی ہسنے لگی ہے سب دیکھ رہی ہے ہسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری بھی دی جیسے ہی ان کی بیوی کو ہسی آئی وہ فرشتے بولے کہ کیوں ہس رہے ہو ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے کہ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے اور بیٹے کا نام بھی بتا دیئے کیا اسحاق صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دیئے بلکہ اس بیٹے کو ہونے والا بیٹا یعنی پوتے کی بھی خوشخبری دیئے اور ان کا نام بھی بتا دیئے کیا یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو وہ جو فرشتی آئے قوم لوت کی طرف آزاب دینے کے لیے لیکن عبراہیم علیہ السلام کے گھر کو آئے بیٹے کی خوشخبری ہم پر پہلے دیں پھر بعد میں لوت علیہ السلام کے پاس جائے اب ان کی بیوی کیا کہتی ہے ہم تو بوڑے ہو گئے بانجھ ہیں ہم کو اب طرح سے اولاد ہو سکتی ہے یقین نے ہوا لیکن فرشتوں نے کہا کیا تُو اللہ کی خدرت سے تاجب کر رہی ہے تُو یہ سمجھ رہی کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں نہیں تاجب مت کر ہوگا تجھے بیٹا بھی بیٹے کا نام بھی بتا دیا اور پوتا بھی ہوگا اس کا بھی نام بتا دیئے یہ بول کر فرشتے وہاں سے چلے گئے اور یہ جو اسحاق علیہ السلام تھے یہ بھی کیا ہے مہمان نوازی کرنے والے پھر اسی طرح بیت المخدس کے پاس یہ بس گئے بعد میں جو ہے نا بیت المخدس جو فلسطین میں ہے وہاں پر اسحاق علیہ السلام بس گئے